اسلام علیکم خوش آمدیت کہتے ہیں آپ کو اپنے چینل پر آج ہم آپ کے ساتھ ایک اور ریسپی جو ہے وہ شیئر کرنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے پیاز والی مسائلہ دار بھنڈی بنائی تھی آپ تھوڑا سا یہ ڈیفرنٹ ریسپی ہے جو کافی دنوں کے بعد جو ہے ہم نے ٹرائے کی تو سوچا کیوں نہ آپ کے ساتھ شیئر کریں کیونکہ اس سے پہلے جو ریسپی تھی وہ بھنڈی کی اس سے آپ کو مختلف ملے گی اس کے لیے ہم نے کڑھائی لے لیے کڑھائی میں آدھا کا پوائل گرم کر کے پیاز جو ہے وہ ایک لے لیے آدھا کلو بھنڈی سامال کر رہے ہیں دھوکے اس کو جب وہ سوک گئی تو کٹ لیا اور اس میں کڑھائی میں گھی گرم کرنے کے بعد پیاز ایک میڈیم سائز کی ڈال کے لال کر لی اور ساتھ اس ساتھ جو ہے وہ اس میں جو سابت والی گول لال مرچ ہے وہ ہم اس میں ڈال دیا ہم نے اسی کے ساتھ جو ہے اس کا بگھار بنا لیا اور ساتھ اس ساتھ جو ہے اس میں ایک یا دو بڑے سائز کے ٹیمارٹر جائے وہ بلکل چوپ کر کے اس میں شامل کر دیئے اچھا اس میں جو ہے وہ ہم نے لہسن ادھرک کا پیسٹ بھی شامل کیا ہے جو اس سے پہلے جو ریسپی تھی وہ اس میں ہم نے شامل نہیں کیا تھا لہسن ادھرک کا پیسٹ جائے گا اور ٹیمارٹر کے ساتھ جو ہے وہ ہلکا سا پانی کا چھیٹر ڈال کے جو ہے وہ اس میں ہم نے کور کر کے رکھ دیا تاکہ ٹیمارٹر سوفٹ ہو جائے تب میش کرنے میں آسانی ہو اب جو ہے وہ سوکھے مسالے میں ہم نے ہلدی اس میں شامل کر دیئے ہاف ٹی سپون یا کوارٹر ٹی سپون جو ہے وہ ہلدی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس مسالے کو بھولتے جائیں گے اچھا ساتھ جو ہے وہ مسالہ بنا لینا ہے اب جو ہے وہ نمبہ کاخر میں ڈالے گا بھنڈی کیونکہ لیس چھوڑ دیتی ہے اور گیلی بھنڈی جو ہے وہ نہیں کاٹنی چاہیے بھنڈی کو سکھا لے پھر کاٹیں اس سے بھی گیلی میں اگر کاٹنے بھنڈی تو وہ بھی لیس چھوڑتی ہے اچھا اب یہ کٹیوی لال مرچیں چلی گئی ہیں یہ ٹیسٹ کے مطابق لے لیں ایک ٹی سپون لے لیں ہلدی چلی گئی اور کٹیوی لال مرچیں چلی گئی اب اس کے ساتھ جو ہے وہ پیسی بھی لال مرچیں بھی شامل کریں گے وہ بھی جتنا کٹیوی لال مرچوں کا پاودر جو ہے پیسی بھی لال مرچوں بھی شامل کریں گے اور پھر اس کو مسالہ بنائیں گے اچھا ساتھ ساتھ جو ہے وہ پیاز اور ٹیماتر کو بھولتے جائیں گے اب بھنڈی جو ہے وہ اس طرح دیکھیں کٹیوی تھی وہ شامل کر دی ہے مکس کریں گے مصالے کے ساتھ اور پھر اس کو شید کور کر کے رکھ دیں گے کیونکہ یہ ریسپی اس پر وائس آور ہو رہی ہے اور کافی ٹائم کے بعد کر رہا ہے تو ہم خود بھول گئے کہ نیکس سٹیپ کیا تھا یہ اس کو اچھے سے مکس کیا اس نے کہوں نے کہ وہ پیاس شامل کریں گے قچی پیاس میں یہ بھگہر میں کیا تھی لالzar لگ ایک اور ایک ابھی کچیکہ کا چھے کی پیاس اس میں شامل کریں گے چوپ ابناٹر بھی اسی سٹیج پاکہ شامل کر دیا جائے ہم نے اس میں شامل کر دیئے اور اب اس کو مکس کریں گے اچھے سے مکس کرنے کے بعد اس کو پھر کور کر کے رکھ دیں گے کہ بھنڈیاں گل جائیں تقریباً بیس سے پچیس منٹ جب بھنڈیاں گل جائیں گی پھر ہم نے اس میں املی کا پیس ڈالنا ہے املی جو ہے وہ بھگو کے رکھ دی تھی اور پھر اس کا پلپ نکال کے اور گفلیاں اس کی پھیک دی اور اس کا جو پلپ نکلے گا جو اس کا رس نکلے گا املی کا وہ ہم نے اس میں ڈال دیا اب آپ نے ٹیس کے مطابق آپ ڈال دیں ٹیبل سپون کے حساب سے پانچ چھے ٹیبل سپون اس میں شامل کر دیں اور پھر اس کو مکس کر کے چھوڑی دیر کے لیے اور دم پہ لگا دیں اب نمک جو ہے وہ آپ نے آخر میں شامل کرنا ہے املی ڈالنے کے بعد Umm تبنید تبنید تک تک وا Rita